پاکستان کی محصر سفارتکاری سے مسئلہ کشمیر عالمی صداح پر اہمیت اختیار کر گیا امریکہ اور برطانیہ کے بعد فرانس کا بھی موڈی کے ساتھ معاملہ اٹھانے کا فیصلہ جی سیون اجلاس کے موقع پر فرانسیسی صدر بھارتی وزیراعظم سے بات کریں گے ادھر موڈی کی پیرہ سامت کی موقع پر کشمیریوں اور سکھوں کا کل احتجاج کا اعلان ستلچ بے اونچے درجے کا سلاب گنڈا سنگبالا کے مقام پر سوالاکیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے مزید کئی دیہات زیر آب آنے کا خدشہ دریائیں سندھ اور چناب میں بھی پانی کی سطح بلند بڑے پیمانے پر فصلیں زیر آب پاک فات سمیت ریسکیو ٹیمیں امدادی کاروائیوں میں مصروب ایف ایچی ایف کا آسٹریلیا میں اجلاس پاکستان کے لیے بڑی خوش خبری بھارت کو پھر موں کی کھانا پڑی ایشیا اور بین القاہل گروپ کا پاکستان کی تیسری کارکردگی ریپورٹ پر اظہار اتمنان پاکستان کی کاویشوں کو سراہا اگدامات کو بہترین کرا دیا ریپورٹ میں منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاونت کی خلاف اگدامات سے آگاہ کیا گیا وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کا یونسیف تو خات اقوام متحدہ کی خیر سغالی سفیر پریانکا چوپڑا کی ساتھ پر سوالات اٹھا دیئے شیری مزاری نے پریانکا چوپڑا کا نام اقوام متحدہ کے خیر سغالی سفیروں کی فہرت سے خارج کرنے کا مطالبہ کر دیا آمی چیف کا پی او ایف واہ اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ واہ نوبل فیکٹری میں یوریا پلانٹ کا افتتاہ کیا جنرل کمر باجوہ نے نمائش مرکز کا دورہ اور نئی دفاعی مصنوعات کا معاینہ بھی کیا کہا غیر ملکی اور نجی کمپنیوں کے ساتھ مشکر کا منصوبوں کے لیے لاحمل اختیار کیا جائے دفاعی پیداوار میں خود نحساری قومی خزانے کے لیے باعث سے تقویت ہے وزیر آزم کو پولیو کے برتے کیسز پر گہری تشویش وفاق اور صوبوں کو پولیو کے خلاف موثر مہم چلانے کی ہدا ہے عمران خان کی زیرے صدارت ان صدادے پولیو وائرس پر اجلاس پاک فوج نے پولیو ٹیموں کے سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا دی ادھر بل گیٹس کا عمران خان کو خاطر ان صدادے پولیو کے لیے کاویشوں کو سراہا اسلام آباد میں ناکے پر نامعلوم افراد کی فارنگ دو پولیس اہلکار شہید تیسرا زخمی واقعہ تھانا سبزی منڈی کی حدود میں پیش آیا حملہ آور فرار اہلکار سکینر گاڑی پر ڈیوٹی پر معمور تھے شہید خورم اور سکلین کے جست خاکی اور زخمی جہازے پمز اسپتال منتقل آئی جی آمیر زلفقار کا فارنگ کا نوٹس تحقیقات کے لیے دو ٹیمیں بنا دی گئیں کراچی میں جگہ جگہ گندگی کے ٹھیر صفائی کی بجائے شہر کے بڑے ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے میں مصروف سابق میر کی موجودہ میر پر الزامات کی بوچھار مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ وسیم اختر کو پکڑا جائے تو بڑا پیسہ نکلے گا وسیم اختر کا ملک سے فرار روکنے کے لیے نام ای سی ایل میں ڈالا جائے میر کراچی نے بیرو نے ملک جہدادے بنا رکھی ہیں آپ نے چائنہ کٹنگ کے سوا کیا ہی کیا ہے جناب وسیم اختر کا مصطفیٰ کمال کو قرارہ جواب فیصل صفزواری نے سندھ حکومت کو نااہل قرار دی دیا سعید غنی نے کراچی صفائی مہم پر سوالات اٹھا دیے کہتے ہیں صفائی صرف اتنی ہوئی کہ کچھرا نالے سے نکال کر باہر پھینکا جا رہا ہے شہر ہی گندہ کرنا ہے تو صفائی مہم ختم کر دیں وسیم اختر پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر ہیں مرتضی وحاب بولے مہر کراچی کو صرف فوٹو سیشن اور مگر مچ کی آنسو بہانہ آتا ہے وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں سابق وزیر بلدیات کی گلی ہم نے چمکائی ہماری صفائی مہم کے دوران کوئی سیاسی رنگ نظر نہیں آئے گا معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کی باگ دوڑ رنگ دانے لگی برامداد میں گیارہ فیصد اضافہ درامداد میں چھبیس فیصد کمی بیرونی ادائیوں کا خسارہ ایک ارب پچپن کروڑ ڈالر کم سٹریٹ وینک کے مطابق براہ راس غیر ملکی سرمایہ کاری بھی دس کروڑ تیس لاکھ ڈالر کم ہو گئی وزیر عاظم کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمائی کمی بڑی کامیابی ہے جاری خسارہ گزشتہ سال کے مقابلے چھے ارب ڈالر کم ہوا بروقت انصاف کی جانے باہم قدم قائمہ کمیٹری نے سبل قانون میں ترمیم قبل منظور کر لیا فروغ نصیم کا کہنا ہے کہ تیس چالیس سال پرانے مقدمات سال ڈیڑھ سال میں نمٹائے جا سکیں گے وراست کا سرٹیفیکیٹ پندرہ دن میں جاری ہوگا پردوس عاشق آبان بولی عوام کو درکار قانونی اصلاحات متعارف کرا دی سوچ اور قانون بدلنے تک کوئی ادارہ نہیں بتلے گا امریکہ کی جانب سے کروس مزائل کا تجربہ روس اور چین نے اقوام اتحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا ہنگامی اجراس بلانے کا مطالبہ کر دیا مزائل تجربہ عالمی امن و استحقام کے لیے خطرہ ہے روس اور چین کا موقف روسی صادر کا کہنا ہے کہ امریکی مزائل تجربے کا مناسب جواب دیا جائے گا امریکہ میں پیدا ہونے والوں کو شہریت بھی ملے ملی ہے یا ضروری نہیں جانل ٹرم کہتے ہیں کہ غیر ملکیوں اور غیر قانونی تارقین وطن کے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت نہیں دینا چاہتے لوگ سرحد پر پیدا بچے کی پیدائش پر امریکی شہریت کا دعویٰ کر دیتے ہیں حسن علی دبائی میں نکاح کے بعد آج وطن واپس پہنچیں گے فاس بولر کا پاکستانی کھانوں کے ریسٹورنٹ پر لنچ دلہن سامیہ اور فیملی کے دیگر ارکان کی ساتھ تھے ادھر اماد ورسیم بھی سہرہ سجانے کو تیار سانیہ اشواق سے چھبیس اگز کو اسلام آباد میں شادی ہوگی اماد ورسیم نے وزیر آزم کو بھی تقریبتہ دعوت نامہ پھجوا دیا قومی کرکٹ ٹیم کے کیم کمانڈرٹ مزباو الحق ہیڈ کوچ ہی چیف سیلیکٹر بنانے کے حام ہی کہتے ہیں انہیں چیف سیلیکٹر یا ہیڈ کوچ کی آفر ہوئی تو استخارہ کریں گے تحال کوچنگ کے لیے پلائی نہیں کیا جو کھلاڑی فٹ ہوگا اور ڈومیسٹک میں پرفارم کرے گا وہی اسریلنکا ٹیسٹرز کے لیے ٹیم میں آئے گا کپتان کا چناؤ بورڈ ہی کرے گا اور برے سغیر پاکو ہند کے معروف روحانی بزرگ سید عبداللہ شاہ غازی کا بارہ سو نواسی ماہ عرص مبارک عرص کا باقاعدہ آغاز ہو گیا مزار مبارک کو سینکڑوں مند، ارکے گلاب اور زافدران کسطوری سے غسل دیا گیا تین روزہ تقریبات میں ملک بھر سے علاقوں ظاہرین شرکت کریں گے مزار کے احتراف فولیس اور رینجرز کی نفری بھی تائنات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں پاکیزہ ظاہر اور میں ہوں امان علی خان ہٹائنز اپنے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ مقبوزہ کشمین میں اٹھارہ روز سے زندگی سسک رہی ہے کرفیوک کے باعث جیل نموادی میں ہر طرف ہو کا عالم ہے بارہ مولا میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا پیلٹس آنسو گیس کے شہر لگنے سے متعدد مظاہرین زخمی ہوئے گھر گھر تلاشی کے دوران مزید چالیس کشمیری زیر حراست ہیں مقبوزہ وادی میں سانسوں پر بھی بھارتی فوج کا پہراہ ہے ادھر حریت رہنمان جمعے کو مارچ کی کال دے دی کہا کہ مارچ میں شریک ہو کر پیغام دیا جائے کہ کشمیری قابض بھارتی کو کبھی قبول نہیں کریں گے مقبوزہ کشمیر میں اٹھارہ روح سے زندگی سے سک رہی ہے کرفیو کے باعث جیل نماوادی میں ہر طرف بھو کا عالم ہے ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی بربریت اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں تحریک انصاف کا مودی کی محبت وقع امریکہ آمد پر شدید احتجاج کا فیصلہ وزیراعظم نے پی ٹی آئی کو بھرپور تیاریوں کی ہدایت کر دی تحریک انصاف کو کمیورٹی انسانی حقوق تنظیموں کو متحرک کرنے کی بھی ہدایت امران خان کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس کشمیر پر غاسبانہ قبضے کا کوئی جواز نہیں ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی بربریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیراعظم موڈی کی متوقع امریکہ آمد پر شدید احتجاج کا فیصلہ وزیراعظم امران خان نے پی ٹی آئی کے زیلی تنظیم برائے بین الاقوامی شعبہ جات کو بھرپور تیاریوں کی ہدایت کر دی وزیراعظم امران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری او آئی سی ڈاکٹر عبداللہ ریارد سے ملاقات میں نرندر موڈی کی نیو یوک آمد پر بھرپور احتجاج کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ تحریک انصاف نیو یوک میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف کمیونٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو متحرک کرے